موسیقی دوپیر کو چھٹی کے وقت میں گیٹ کے پاس کھڑی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد میری گاڑی بھی آگی میں گاڑی میں جا بیٹھی اور گاڑی چلنا شروع ہوگی لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ گاڑی میں میرے ٹرائیور کی جگہ دو لڑکے بیٹھی ہوئے تھے اچانک ایک لڑکے نے زور سے ایک رومال میرے موں میں رکھا اور میرے بے ہوش ہوگی جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ٹوٹے بکھرے ہوئے کمرے میں تھی میرے ہاتھ پاؤں رسی سے بندے ہوئے تھے میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا لیکن کوئی میری مدد کو نہ آیا اچانک دروازہ کھلا اور دو لڑکے میرے سم نے آ کر کھڑے ہو گئے ایک بندے نے مجھے زور سے ہموش رہنے کا بولا اسی دوران اسے کسی کا فون آیا وہ فون پر میرے بارے میں بتاتا رہا تھوڑی دیر بعد اس نے فون بند کیا اور مجھے کھانا دینے کا کہا دوسرے لڑکے نے مجھے کھانا دیا اور چلا گیا اگلی صبح پھر یہ دونوں آئے اور مجھ سے میرے پاپا کا نمبر مانگا میں نے انہیں نمبر لکھوایا انہوں نے فون کر کے میرے پاپا سے مجھے چھوڑنے کے تین کروڑ پے مانگے اور پاپا کو صرف ایک دن کا ٹائم دیا اور پولیس اور کسی اور کو بتانے سے سختی سے منع کیا اور میری بات کرائے بغیر فون کار دیا اور اس کے باس نے لڑکے کو بولا کہ اب اس کو بالکل بھی کھانا نہیں دینا جب تک اس کا باپ پیسے نہیں دیتا ہیر باس کے جانے کے بعد میں نے اس لڑکے سے کھانا مانگا اور اس لڑکے نے ترس کھا کر مجھے کھانا لا بھی دیا ہیر اسی دوران ہماری بات ہوتی گی اس کے باس کے جانے کے بعد ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے اسی دوران اس نے مجھے بتایا کہ مجھے میرے مامو نے اغوا کریا ہے پیسو کے لیے یہ سن کر میرے پیرو تلے زمین نکل گی ہیر ایک دن اس کے باس نے میرے گھر فون کیا اور میرے پاپا سے پیسو کا بولا میرے پاپا نے اسے ایک دن کا وقت مانگا تاکہ وہ زمین بیچ کر پیسے دے سکے اسی دوران اسے پولیس کی آواز آئی کہ کال پر اس سے لمبی بات کریں یہ سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور غصے میں اس نے ایک آدمی کو فون کیا اور کہا کہ وہ مجھے اس آدمی کو جسم فروشی کے لیے بیچ دے گا یہ سن کر وہ لڑکا بھی حیران ہو گیا باس کے جاتے ہی اس نے میری رسی کھولی اور مجھے اپنے گھر باگ جانے کا کہا جیسے ہی میں سیڑھیوں پر پہنچی تو اس کا باس ایک بندے کے ساتھ آ رہا تھا اور انہوں نے میرا راستہ روگ لیا اسی دوران اس لڑکے نے اینٹ اٹھا کر اور زور سے باس کو دیم ماری اور میں باگ گئی باس نے پسٹل نکال کر لڑکے کو کھولیاں مار دی اور خود پیچھے کے دروازے سے باگ گیا گھر پہنچ کر میں نے ساری بات اپنے گھر والوں اور پولیس کو بتائی اور جب تک پولیس پہنچی تب تک وہ لڑکا بھی فوت ہو چکا تھا اور تھوڑے عرصے بعد وہ باس بھی گرفتار ہو گیا اور اسے عمر کیا سزا ہوگی